اسلام علیکم برز امید ہے آپ سب لوگ خیر خیرے سنگے الحمدللہ میں بھی جیتھا ہوں تو جناب آج ہے قسمہ روزہ اور رات کے کھانے کے لیے بنا رہے ہیں ہم چکن پنیر ریشمی ہانڈی اور بلکل ہلکی پھلکیزی ہوتی ہے زیادہ بھاری پن بھی محسوس نہیں ہوتا مرس مسالے بھی اس میں بہت کم ہوتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اوائل اوائل جی ہے وہ گرم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا بٹر اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی چوک کیاوہ ادرک اور لسن اس کو ہم تھوڑا سا اس میں فرائی کریں گے یہ ہلکا سا جو ہے یہ گلڈن ہو گیا اب اس میں میں ڈال بہی ہوں چکن چکن کو ہم نے خوب اچھی طرح فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے بلکل چینج ہو جائے اور بس یہ ارموست فرائی ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈال ہوں گی تھوڑا سا پانی اور اس کو ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے گل تو بہت جلدی جاتی ہے چکن تو میں اس میں ڈال رہی ہوں بس پانی تھوڑا سا اور اس کو میں ڈھڑ دوں گی اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ اور اس کو ہم تھوڑا پکائیں گے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی اس کے مسالے ہاپ تی سپون کے قریب ہم ڈالیں گے وائٹ پیپر ہاپ تی سپون کے قریب بلک پیپر اور ہاپ سے کم جائے گا اس میں گرم مسالہ ہم ڈال کے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اب اس میں میں ڈالنی ہوں دو ہری مرچے شملا مرچ اور یہ جائے گی موٹی موٹی کٹوی ایک بہت چھوٹی سی پیاز ہے یہ اچھا جیس کے اندر میں نے چیدر چیز ڈالا ہے اور اس کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کریم ہمیں ڈال رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں اور ڈال رہی ہوں کریں آپ نے اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے تو جناب یہ تیار ہو گئی ہے اچھا اینڈ میں میں نے اس میں دو چیز کے کیوپس ٹا لے تھے اور بس تھوڑا سا ہم کو مل کیا تھا تو یہ تیار ہو گئی ہے اور ضرور بتائیں گا آپ کو کیسے لگی ریسپی پسند آئے تھمس اپ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ تالہ نیکس ریسپی پر ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لیے اللہ حافظ